بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے چھے فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض سجدہ کرنا بھی ہے اور اسی فرض میں لوگوں میں بڑی غلطی پھیلی ہوئی ہے اسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں کیا ہے؟ جیسا کہ فتاوہ عالمگیری کی عبارت ہے اَسُّجُودُ السَّانِ فَرْضٌ قَلْ أَوَّلْ بِعِجْمَائِ الْأُمَّةِ یہ عبارت آپ کو فتاوہ عالمگیری میں جلد مر ایک سفرمبر ستر پر مل جائے گی اس کا مطلب کیا ہے وہ آپ کو آگے بتاؤں گا اس سے پہلے سمجھ جائیے کہ سوال کیا تھا نماز میں جو سجدہ فرض ہے چھے فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض سجدہ تو سجدہ جو فرض ہے کیا پہلا سجدہ فرض ہے اور دوسرا سجدہ واجب ہے؟ یا نماز میں دونوں ایک رکعت میں دونوں سجدے فرض ہیں کیا بات ہے؟ کیونکہ بہت سے ایسے آدمی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں پہلا سجدہ فرض ہے دوسرا سجدہ واجب ہے بچپن میں ہم بھی سمجھتے تھے لیکن جب تحقیق ہوئی جب فقہ کی کتابیں سامنے آئیں جب مفتا بھی قول سامنے آیا تب پتا چلا کہ نہیں نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں ہاں ایک دوسرے کو پہ درپے ادا کرنا یہ واجب ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد فوراں دوسرا سجدہ کرنا یعنی پہ درپے دونوں سجدے یہ واجب ہیں لیکن فرض دونوں سجدے ہیں اور اسی پہ بڑی غلطی ہو گئی پہ درپے سجدے کرنے کو یہ سمجھا گیا کہ دوسرا سجدہ واجب ہے جبکہ یہ غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں دونوں سجدے کوئی ایک سجدہ بھی چھوٹ جائے سجدے سو سے کام نہیں چلے گا یہ بڑی بنیادی غلطی ہے فرض کے چھوٹنے سے سجدے سو سے کام نہیں چلتا ہے اسی لئے فرض کا جب فرض چھوٹ جائے نماز کا عیادہ کرنا پڑے گا نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یا اگر نماز سے ابھی نماز آپ کی باطل نہیں ہوئی ہے فاسد نہیں ہوئی ہے تو ایسی صورت میں اس فرض کو انجام دینا پڑے گا یہ بڑا تیڑھا اور گہرا مسئلہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین